بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے دالوں کا عالمی دین کم بنائی گیا 10 فروری کو ہر سال ورلٹ پرسز ڈے بنایا جاتا ہے اور یہ کیوں بنائی جاتا ہے It is observed on 10 فروری To spend the awareness about the nutritional and environmental benefits of pulses As a part of sustainable food production Next MCQs ہمارے پاس ہے When we observe the Darwin Day So its answer is ہم Darwin Day ہر سال بناتے ہیں 12 فروری کو اور یہ کیوں بناتے ہیں کیونکہ Darwin کی date of birth ہمارے پاس ہے 1809 اور عورت کی وفات ہے 1882 12 فروری is celebrated every year As a Darwin Day To commemorate the birth anniversary of the father of the evolutionary biology Charles Darwin in 1809 This day highlight the Darwin contribution to evolutionary and plant science اور اس کے علاوہ جو Charles Darwin تھا اس نے پیش کی تھی Theory of Evolution and Natural Selection اور اس کے علاوہ 12 فروری کو ہم ابراہم لیکت کی بڑے بھی observe کرتے ہیں جو کی USA کا پریزیڈنٹ تھا Next MCQs ہمارے پاس ہے How many dead anniversary in Pakistan observing for فاطمہ سرئیہ بجیہ پاکستان فاطمہ سرئیہ بجیہ کی کون سی برسی بنا رہا ہے So its answer is 7 سرئیہ فاطمہ سرئیہ جو تھی یہ ایک مشہور اردو نوولیس تھی اور اس کے علاوہ یہ انور مقصود صاحب کی بہن بھی تھی جو کہ 1930 میں پیدا ہوئی اور اس کے علاوہ 10 فروری 2016 میں وفات پا گئی اور ہر سال 10 فروری کو اس کی dead anniversary بنائی جاتی ہے پاکستان میں اور یہ بان ہوئی کرناٹک ایڈیا میں اور اس کے علاوہ اس کو ایوارڈز ملے پرین آف پرفارمس اینڈ ہلالی ابتیاز پاکستان اور انس کی وفات ہوئی ہے دیو ٹو دی تھرونڈ کیچسر سے So اسی طرح زبردست ویڈیوز کیلئے پلیز سبسکرائب سٹارٹ کریں اور پلیز اپنی رائے کس آر کمنڈ باکس میں ضرور کیجئے گا So ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو What is the problem with Guyana and Vanzuela Guyana اور Vanzuela کا کیا مسئلہ ہے So its answer is the اسی کیبو کرائیسز ابھی اسی کیبو کرائیسز ہے کیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں The long standing territory dispute over the اسی کیبو region escalated into the crisis in 2023 The region is controlled by Guyana but it's claimed by the Vanzuela یہ جو اسی کیبو جگہ ہے یہ گیانے کے کٹرول میں ہے لیکن Vanzuela نے اس کو claim کیا ہے کہ یہ میری جگہ ہے اور اس کو اسی کیبو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک اسی کیبو ریور ہے گیانہ میں جس کے پاس یہ ایریا ہے اور یہ کیوں ایشوز بنا ہے which is located in the eastern border of Vanzuela and western border of the Guyana یہ جو اسی کیبو جگہ ہے The area is questioned it passes around two tons of Guyana territory اور دو تہائی جگہ یہ کس کی ہے Guyana کی ہے included اور یہ ایشو بھی اسی وجہ سے بنا ہے کہ یہاں پہ nature resources such as oil and gold بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ Vanzuela ہے اور یہ Guyana کا region ہے اور یہ Guyana ہے اور یہ Guyana کا اسی کیبو area ہے جو کی claim کیا ہے Vanzuela نے اور یہ اسی وجہ سے dispute ہے کیونکہ یہ آئل اور گول بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جوہینا Vanzuela اس پر اپنی اجارہ داری کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیکس اپسی کیوز ہمارے پاس ہے دو آزار چوبیس کے الیکشن میں خیبر پخترخواہ کے کتنے وزیریالہ کو شکست ہوئی تابقہ کتنے وزیریالہ تھے کی بکیوے جس کو دو آزار چوبیس کے الیکشن میں شکست ہوئی ہے so its answer is six اور یہ six ہے افتاب شرپاؤ اباسی صاحب اکرم دورادی صاحب اور محمود صاحب اور حیدر ہوتی صاحب ایڈ پرویس خٹک صاحب ان six کو دو آزار چوبیس کے جنرل الیکشن میں ماری ایکسریت کے ساتھ شکست ہوئی ہے who won ڈی فوٹبال ایشیر کب فائنل میچ تو یہ کس نے جیتا so its answer is قطر and how many پینلٹی did اکرم افیف convert during the میچ اکرم افیف نے کتنی پینلٹیز کی اس میچ میں so its answer is three who was the most valuable player of the tournament so its answer is اکرم افیف نیٹس اپسی کیوز ہمارے پاس ہے what is the reported amount paid by the sony music group for half of the Michael Jackson catalog Michael Jackson کا جو music catalog ہے half وہ کتنے پیسوں پر بکا so جو کس sony music group نے خریدا so its answer is 60 million dollar and how much is Michael Jackson catalog وہ total کتنے کا ہے پورا catalog Michael Jackson کے گاروں کا so it is estimated value of Michael Jackson entire music catalog is 1.2 million dollar next mcqs ہمارے پاس ہے مہنبار میں حکومت نے فوجی خدمات کے حوالے سے کیا علاق کیا ہے so its answer is compulsory military services for all young men and women age 18 to 55 یا تمام مرد اور عورت جن کی بار so its answer is February 2021 میں اور both men age 18 to 35 and women age 18 to 27 صرف کریں گے کچھ سال مہنبار کے آرمی میں due to the crisis in the مہنبار next mcqs ہمارے پاس ہے who lets you northern gas pipeline to amass aware our wabda in the final of president trophy grade 1 so یہ کس نے جیتا so president trophy grade 1 کے final میں سوی northern gas pipeline کو wabda کے خلاف زبردست جیت کس کی قیادت میں ملی so its answer is شاہد آواز دانی کی اور اس میچ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس یہ how much price بنی did سوی northern gas pipeline receive for winning the trophy so its answer is 3 شاہد آواز دانی بیچ figure in the final so its figure is 10 wicker for 94 next mcq ہمارے پاس ہے where the presidential election tag plays on 11 February 12 February کو صدارتی انتخابات کہا ہوں گے so its answer is Finland and who was the two main candidate competing in the presidential election so its answer is Alexander Stub and Pika Havisto یہ دونوں presidential election لینڈ نے جا رہے ہیں اور Alexander Stub کا بیگراؤنڈ کیا ہے so he is a former prime minister اور اس کے علاوہ جو Pika Havisto ہو اس کا political background کیا ہے so اس کا political background ہے he is a former foreign minister and what issue is getting a part in the light of finland NATO membership and tension 24 اور ابھی سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے 14 وارٹرز elected a president for the republic for a six year term اور ان کا president 6 سال کیلئے متخب ہوتا ہے what shocking event involving king charles اکر regarding amazon amazon کے حوالے سے king charles کو کون سا چون دینے والا واقع پیش آیا so its answer is a generated book about his cancer diagnosis where being sold on the amazon کیونکہ ان سے related books amazon پہ فروخت ہو رہی ہے regarding his cancer diagnosis جو کہ کافی issue منہ ہے اور king charles نے اس کے خلاف پیشن بھی کورٹ میں دائر کی ہے where was the icc under 19 world com 2024 final had icc under 19 کر کر world کم 2024 کا final کہا مرک ہوا so its answer is benoy south afrika میں so یہ south afrika میں ہل ہوا اور اس کے علاوہ یہ 19 january 2014 سے start ہوا till to 11 fervor 2014 اور یہ ہمارے پاس 15 editions ہے اور اس میں india defending champion ہے تھوڑا سا detail اس کے بارے میں دیکھتے ہے کہ یہ کہا اس answer is 253 آؤٹ سو 233 سکور کیا اور اس کے ساتھ آؤٹ تھے اس کے علاوہ who was the top scorer for australia in the icc under 19 world com 2024 final so top scorer تھا ہرجز سکھ اور how many icc final has australia won against india across different farmers تو different farmers اس australia نے india کو کمتی دفعہ ہرایا ہے so its answer is 3 next mcq ہمارے پاس ہے کس بلک نے رفا میں اسرائیل کے زمینی حملے کے مجھومے کی مضبط کی ہے so its answer is qatar so what did qatar edges the u.n security consul to do regarding is rafah so its answer is prevent is rafah from launching a ground offensive in rafah next mcq ہمارے پاس ہے director guilds of america awards میں ہالی ووڈ کے ہدایت کاروں نے کس فلم کو سال کی بہترین فلم قرار دیا ہے so its answer is تو سال کی سب سے بہترین فلم کچھ تھی اس بار so its answer is open haimer open haimer کو سال کی best فلم قرار دیا گیا ہے اور how many times had kristoffer nolan been nominated for the top prize at dja awards before winning for open haimer جو اس کا director تھا kristoffer nolan اس کو اس سے پہلے کتنی دفعہ top prize at dja awards میں nominated کیا ہے so its answer is four times so اسی طرح زبردست ویڈیوز کیلئے please subscribe start hikra اور اپنی رائے کے سار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا thank you very much